پہلے میں انڈیا کے ساتھ جو ہماری حالیہ کشیدگی رہی اور جاری ہے اس سے متعلق بات کروں گا بعد میں ملکی سیکیورٹی کی مجودہ صورتحال کا تھوڑا سا ہسٹاریکل کانٹیکس دوں گا چونکہ کانٹیکس جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے پھر آپریشن رد الفساد کی کچھ پراغرس اور اس کے علاوہ چند متفرق باتیں اور آخر پہ آپ سے میں آپ کے سوال لوں گا انڈیا سے کشیدگی سے متعلق سب سے پہلے میں نے ٹونٹی سیکنڈ فیروری کو آپ سے بات کی تھی جب انہوں نے پلواما کے الزامات ہم پہ لگئے اور میں نے اس میں ان وجوہات کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے سٹیٹ آف پاکستان پلواما کے حملے کے ساتھ کسی طور بھی ملوبس نہیں اور انڈیا کو یہ بھی کہا تھا کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان کی جو تجویز ہے انویسٹیگیشن کی بیسٹ آن ایویڈنس اور ڈائلاغ کی اس پر سنجیدیے سے گور کریں اس کے بعد 26 فیوری کی صبح انہوں نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جن کی سٹرائک کو ہم نے ناکام بنایا اور انہیں میں نے نوٹس بھی دیا تھا کہ اب ہمارے جواب کا انتظار کریں کیونکہ وزیران پاکستان نے کہا تھا کہ ہم مجبور ہوں گے جواب دینے کے لیے اور پھر 27 فیوری کو اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور جواب دینے کے بعد ان کے دو جہاز گرانے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے آپ سے باتشید کی اور تفسیلات بتائی تھی آج 27 فیوری کو گزرے تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو دو مہینے ہو گئے ہیں انڈیا انگنت جھوٹ بولی جا رہا ہے ہم نے ایک ذمہ دار ملک کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی لفظی اشتہال انگیزی کا بھی جواب نہیں دیا یہ نہیں کہ ہم جواب دے نہیں سکتے وہ جھوٹ بولیں ہم اس کے جھوٹ کا جواب دیں جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے سچ ایک دفعہ بولا جاتا ہے تو ہم نے ان کے ان جھوٹوں کا بھی جواب نہیں دیا اور ذمہ دار رہے اسی لیے ان کو بار بار جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ تھی کہ پلواما میں ایک واقعہ ہوا اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا پلواما میں جو پولیس کے خلاف اس قسم کے اٹیک ہیں وہ پچھلے تین چار سال سے جاری ہیں اسی قسم کے واقعات اسی پولیس کے خلاف ایک لوکل ریکشن کے طور پر پہلے بھی ہوتے رہے اور ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں ہم نے آپ کی ایسٹریک ناکام بنائی نہ ہماری طرف کوئی جانی نقصان ہوا نہ کوئی انفرسٹرکچر کو ڈیمیج کیا گیا نہ صرف لوکل میڈیا نے جا کے دیکھا جب فورن میڈیا گیا تو ان کو بھی ہم نے جا کے دکھایا بلکہ میں نے فورن میڈیا سے کہا کہ آپ چونکہ انڈیا سے آئے ہیں آپ نے ادھر جانا ہے تو ان سے کہیں کہ ایک دفعہ وہ جو کہتے ہیں نا جی پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس انفرسٹرکچر کو گرا دیا تین سو جو ہے ٹیرریسٹ مار دئیے بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے کوئی ایسا میزائل مارا تھا جو چھوٹا سا سراہ کر کے چھت سے اندر گیا اور پھر اندر جا کے ایکسپلوڈ ہوا تو میں نے اس فورن میڈیا سے کہا کہ آپ پلیز واپس جائیں انڈیا سے کہیں کہ ایک دفعہ اس کا ڈیمونسٹریشن دے دیں لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیں اگر وہاں ہو گیا تو ہم اس کو مان لیں گے تو اس قسم کے جھوٹ جو ہے وہ بولتے رہے اور اگر آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو آپ اپنا میڈیا پاکستان بھیج دیں میں ان کو بھی فسیلیٹیٹ کروں گا کہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کہاں انہوں نے سٹرائک کی اور کیا اس کا ریزلٹ ہوا آپ کے دو جہاز ہماری ائر فورس نے گرائے اور دونوں کا ملبا پوری دنیا نے زمین پہ دیکھا آپ کی ائر فورس نے اپنا ہی ایم ای سیونٹین ہماری ائر فورس کے ڈر سے گرا دیا اس کا بلیک باکس بھی آپ نے گم کر دیا اور اس کی انکوائری بٹنڈا کے روٹ سے ڈال دی کہ جب الیکشن ختم ہو جائیں گے تو اس کا نفیجہ آ جائے گا تو جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہے اس کے جواب میں انہوں نے جو بعد میں سٹوری بنائی کہ جی پائلٹ جو تھے پہلے ڈی جی آئی اس پی آر نے دو بتایا تھے پھر ایک ہو گیا تو وہ جو ایک پائلٹ تھا وہ پاکستان کے ایف سکشین کا تھا دیکھیں جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے سمکی ائر بیٹل ہو رہی ہے تو زمین سے آپ کو انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے لیٹس ہے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کہ جی ائر بیٹل چل رہی ہے دو جہاز ہٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک پائلٹ نے جیٹ کیا تو میں یہاں کھڑا ہوں مجھے ایک پائلٹ نظر آ رہا ہے آپ وہاں کھڑے ہیں آپ کو ایک پائلٹ نظر آ رہا ہے آپ اپنی چین میں رپورٹ دیتے ہیں کہ سر ہمارے علاقے میں ایک پائلٹ جائے وہ جہاز سے پیرا شوٹ کے ذریعے ایکزٹ کیا اور وہ نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کو انفرمیشن آ رہی ہوتی جب میں نے پریس کانفرنس کے لیے آنا تھا تو ٹویٹ میں میں نے ایک پائلٹ کہا تھا اور جو رپورٹس آ رہی پر مجھے یہ تھا جی کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی پائلٹ کیونکہ دو جہاز گرے ہیں تو میں نے کیم فور دی پریس کانفرنس تو وہاں میں نے ذکر کیا کہ دو پائلٹ ہیں جب میں واپس گیا اس وقت تک رپورٹ جو ہے وہ کلیر ہو چکی تھی تو آئی میں ڈاؤڈ کہ ایک ہی پائلٹ تھا وہ دو مختلف لوکیشن سے رپورٹ ہوا کہ سر پائلٹ کرتا ہوا دیکھا ہے پائلٹ پکڑ لیا ہے تو اگر ہم نے ایک پائلٹ ناؤنس کیا اور بعد میں اس کی میں نے کریکشن بھی کی خود لکھ کے کی تو آپ پہلی بات کو ہی مانتے ہیں دوسری بات کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے میں تک کہ جی دو پائلٹ بتایا تھے تو ایک پائلٹ بھی تو میں نے بات میں تصحیح کی تو آپ کسی بھی سارے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے رہے لیکن آپ کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں ہوا پھر آپ نے کہا جی آپ نے ہمارے ایف سکسٹین گرہ ہے آج کے دور میں کوئی بات چھپتی نہیں ایف سکسٹین تو بہت بڑی چیزیں آج کل تو مورسیکل لگ جائے تو اس کی حبر نہیں چھپتی پھر یونیٹڈ سٹیٹس نے جو بھی آپ نے آرٹیکل میں پڑھا کہ پاکستان کے ایف سکسٹین کی کاؤنٹنگ کی ہمارے تعلقات امریکہ سے جیسے بھی ہیں آپ کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں پلیز ان سے کہیں کہ ایک دو سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہاں جی ایک ایف سکسٹین کم ہے پاکستان کا تو جھوٹ کے کوئی پاؤنی ہوتے ہمارے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے ہم نے صرف اس وجہ سے اپنی ہموشی رکھی ابھی ہم نے اپنے پائلٹس کو آنر کرنا ہے ائر فورس کے شاہینوں نے جو اتنا اچھا کام کیا ہے ان کو آنر کرنا ہے لیکن ہم صرف اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب حالات مناسب ہو جائیں جو آپ نے بالا کورٹ کی سٹرائک کا ٹیبو بنایا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو جو پاکستان نے نشارہ میں کانٹر سٹرائک کی اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا آپ نے رات میں کی ہم نے دن میں کی آپ نے ایک ٹارگٹ انگیج کرنے کے لیے چار مزائل کرائے ہم نے چار ٹارگٹ انگیج کرنے کے لیے چھے مزائل کرائے وہ مزائل جس ایمنیشن ڈپو کے پاس گرے بتائیے ذرا کہ اس ایمنیشن کی کیا سٹیٹ ہے وہ استعمال کرنے کے قابل ہے کہ نہیں جس برگیٹ ہیڈکورٹر کے نزدیک ہماری سٹرائک گئی اور ہم نے جانبوجھ کر اس کو سیفٹی ڈسٹنس پہ فائر کیا اس برگیٹ ہیڈکورٹر میں کون موجود تھا یہ بھی بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیہیوئر چینج کرنا ہے پاکستان کا آپ تو نہیں کر سکے لیکن ہمارے اچھے بیہیوئر کو دیکھتے ہوئے چلے یہ بھی اچھی بات ہے کچھ کچھ چیزیں آپ نے اچھی کرنی شروع کر دیا میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے بتایا کہ ہم نے برزرٹ آپ کھول دیا ہے تو آپ نے دو دن بعد جیجیلا پاس کے اوپر فوٹویں کھولا کے کھڑے ہو کے کھچوائیں اور وہ بھی لگا دی ہم شہید آف دی 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 دیتے ہیں اپنے میڈیا پر آپ نے بھی دینا شروع کر دیا ہم بہت خوش ہیں وہ مجھے گانا بھی یاد آ گیا جو کہ ہمارا گانا تھا وہ آپ نے گانا بنا کے ڈال دیا ہمیں ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ہماری اچھی باتیں اپنائیں آپ کے بہیوئر میں ہم نے چینج ڈال دی ہے آپ جو بہیوئر چینج ہمارے میں چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا تو جب بات ملکی دفاع اور سلامتی کی آتی ہے تو ہر قسم کی کیبیبلیٹی استعمال ہوتی ہے اور پاکستان بھی حق رکھتا ہے کہ ہر قسم کی کیبیبلیٹی استعمال کرے گا اس میں آپ کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے اگر آپ کا دل ہے تو آزمالیں لیکن پھر ٹونٹی سیونت فیبری کی ہماری نوشیرہ سٹرائک اور پھر اس کے بعد اپنے گرنے والے جہازوں کا حساب بھی ذہن میں رکھیں اور نتائج بھی ذہن میں رکھیں جب بدلے گی سوچ تا بدلے گا پاکستان